ہائی فرنڈز میں پرغندر خاری فرنڈز آج کی ہے ہماری گیم 1964 کی میں کھیلی گئی راشد نظمت دینوو کی بہترین گیمز میں سے ایک ہے لادمیر انتوشن کے ساتھ یہ گیم کھیلی گئی تھی شروع کرتا ہوں سیدھا اس گیم کو بہت کمپلیکس گیم اگر آپ راشد نظمت دینوو کی گیم دیکھ رہے ہیں تو اب ویسا کمپلیکس تو ہوگی ای فور کے ساتھ راشد نے شروع کیا سیسیلین یہاں لادمیر نے کھیلا then knight f3 knight c6 bishop b5 g6 castle by white then bishop g7 c3 to e5 d3 then knight g goes to e7 bishop e3 to d6 protecting this c5 pawn d4 then ctx d4 ctx d4 of s and knight کے pin ہونے کی وجہ سے یہاں white adventure کر سکتا ہے d4 square پر کیسر یہاں black نے کیا then who d5 might be a better plan مجھا سا لگتا ہے d takes c5 d takes c5 bishop c5 you can say that یہاں یہ knight pin ہو چکا ہے اس کا مطلب c file میں ایک isolated pawn تیار کرنے کی تیاری چل رہی ہے knight اسی لیے d4 square پر اب black نے پیس کیا knight x d4 e takes d4 then knight d2 b6 then bishop e3 square پر اور اس bishop کے لیے اچھا square تھا بھی نہیں i think شاید کچھ کیا جا سکتا تھا کیا نہیں کیا جا سکتا شاید bishop b7 then rook c1 square پر a6 تو bishop i3 square پر bishop پر ایٹاک تھا rook e8 then f4 king h8 square پر اور friends king kia h8 square پر جانے کے بعد f7 pawn یہاں undefended ہو چکا ہے اور ساری game اب اس f7 pawn کے اردگرد گھومنے والی ہے knight c4 اور یہاں سے یہ knight کہا جائے گا as you can see that f7 pawn پر اٹیک بنانے کے لیے اس bishop کی مدد سے یہاں d6 square free ہے knight g8 then knight d6 as of this وہی کام ہوا بھی تو rook e7 یہاں پہلے black کو کرنا ہی پڑھا queen گئی b3 square پر just simply pressurizing this pawn تو knight h6 black کا move آیا e5 outpost certainly تیار ہو چکی ہے رکھ آیا a7 square پر 7 square پر آنے کے بعد راشد نے اپنے bishop کو لیا e4 square پر bishop actions آ کر اور اگر bishop actions کیے جائیں تو کیا ہوگا تو یہاں پر white rook کو c8 square پر لے جا کر یہاں directly queen کو ہی pin کر سکتا ہے تو it means black کے لیے bishop کا b7 square پر ہونا definite ہے اور دوسری کوئی option اگر black consider کرے بڑھا 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 ڈیس روپ ڈیس روپ ڈیس بیٹر کیونکہ یہاں سے بیشاپ روپ وائٹ چاہے تو f7 پون کو لے سکتا ہے مجھے لگتا نہیں کوئی بجائے ہے اس کو نہ لینے کی روپ نائٹ ٹکس دین کوئن ٹکس f7 اشیز اب کبھی بھی تھا پر نائٹ ٹکس f5 یہ کوششن بھل ہے یہ روپ پر اٹیک بنا روپ گیا سکھ سکوائر پر رہا ہو یہاں بلیک بلیک نے کوئن کو d7 سکوائر پر پلیس کیا کوئن ٹکس b6 اینڈ یہاں روپ پر اٹیک ہے تو بلیک نے یہاں اپنے روپ کو نہیں بچا کر دوسرا روپ کو g6 سکوائر پر پلیس کیا اور اٹیک بنایا ڈی ٹکلیز g2 پون پر یا جانا ہوگا اور اس کے بعد جز زیادہ کچھ نہ کچھ ریپیٹ چیک کے بعد ڈرو ہی رسک لیا سکتا جیسے روپ g1 چیک g1 کو g4 چیک اور میرے خیال سے گیم بس یہاں چیک پورے چانسز ہوں گے یہاں پر بلیک کو ڈرو کرانے اور بھی کچھ ہو سکتا اگر یہاں وائٹ روپ ٹیک گ2 چیک اور مطلب کیا ہوگا کوئن آ جائے گی ریپیٹ چیک دینے کے لئے اور اس گیم کو بارام سے ڈرو کر آ لے گیم پر چلتے ہیں یہاں کھیلا گیا تھا کوئن بی ایٹ چیک ایک چیک آئی اور اس چیک کا کیا ڈی فینس ہے کچھ بھی نہیں ہے بیشپ 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 آیا ایف ایف سکوائر پر دین کوئن ٹیکس ایف چیک اور اس چیک سے بچنے کے لئے اور اب بلیک کے جانے کے لئے صرف یہ دو سکوائر س آویل بل ہے چلے کنگ کو پہلے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا نائٹ ایف اور یہ چیک جو بیشپ گیم کی کونے میں رکھا چانک گیم کی سینٹر سٹیج میں آگے کھڑا ہو جائے گا اور کیا ہوگا کنگ ایٹ سکوائر پر لے جاتے ہے چیک میٹ ہو سکتی ہے تھوٹا دوسرا رکھ ایٹھ رینک میں جا کر چیک میٹ کرنے کے لئے بلکل تیار ہے وائٹ کو کیا کرنا ہے اس کو یہاں اس سکوائر کی ڈیفین سے ریفریکٹ کروانا ہے کرانے کا طریقہ آسان اکدم ہے نائٹ سے چیک نائٹ ایکس ایف سیون چیک کوئن ٹھوز رکھ سی ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے یوٹیوب چینل چیز گروپ کو پلیز سبسکرائب ضرور کریں آپ کی کمنٹس کا مجھے بہت انزا رہے گا تھینک یو فور وچ این بائی فور نو